کہ ہم ہمارے پاس ایک سوال کیا پرائم منسٹر موڈی نے دو ہفتے پہلے اور دو ہفتے پہلے جاپان میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر موڈی نے مجھے پوچھا کہ آپ میڈییشن اور آبٹریشن کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے کہا کس بات کی آبٹریشن اور میڈییشن تو انہوں نے کہا کہ کشمیل انہوں نے کہا بلکل پاکستان کے وزیر آزم آئیں گے تو ان سے بات کروں گا تو یہ انہوں نے گلوبل سٹیج پہ اس بات کو اٹھایا اور یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان کے موجودگی میں انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا بلکل ہم تو تیار ہیں ہمیشہ تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس ورلڈ سٹیج پہ کیونکہ امریکہ اب بھی ایک سوپر پاور ہے تقریباً دنیا کی پچیس ویصد جی ڈی پی جو ہے پچیس ویصد اکانومی آج بھی امریکہ جنریٹ کرتا ہے ایک ایک اکنومک ملٹری پاور ہے چائنا سیکنڈ امرجنگ سوپر پاور بن کے سامنے آگیا ہے دنیا کے پر اس کے ساتھ ساتھ جس کے ہمارے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں جس میں سی پیک اس کا ایک مین انکار ہمارا کانٹریکٹ یا اگریمنٹ چل رہا ہے پر یہ ہماری جو ایک نیا راستہ ہمیں ملا میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے لیے ایک سونہری موقع سلور لائننگ ایک قسم کی بن گئی کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ یہ کوشش کی اور جو فورٹی ایٹ فورٹی نائن ریزولوشن کیا کہتی ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل نے پاس کی اور اس کی بنیاد تب بنی جب انڈیا بطور ایک سٹیٹ جب کشمیر کا انسٹرومنٹ او ایک سیشن چھبیس اکتوبر کو اس وقت کے مہاراجہ ہری سنگھ نے پیش کیا جس کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ایلسٹر لہم بہت ایک عالمی سطح کے سکولر ہیں جنہوں نے چار کتابیں کشمیر پہ لکھی ہیں انہوں نے کہا میں نے انڈیا آفیس لائبری میں تلاش کیا انسٹرومنٹ او ایک سیشن مجھے اس کی کاپی نہیں ملی انڈیا والے نہیں دکھاتے رہے تو ایک انہوں نے اب ہم پیدا کیا انڈوگیوٹی پیدا کی کہ آیا کہ وہ صحیح معنوں میں کبھی سائن ہوا بھی تھا یا نہیں یہ بات ہے بھول گئے ہیں بڑی قرآنی بات ہے پر آج اس چیز کو جاگر کرتے ہوئے کیونکہ جب وہ انڈیا لے کر یہ گیا تو سیکیورٹی کاؤنسل اور اس کے جو پی فائیو کے پرمنٹ میمبرز ہیں جس میں چائنا اس وقت سوویٹ یونین ناج ریشیا فرانس برطانیہ اور امریکہ یہ اس کے پرمنٹ میمبرز ہیں انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ سیس پار ہو اور اس کے تحت دو چیزیں ہونی چاہیے پلیبسائٹ یعنی کہ کشمیروں کا بنیادی حق ہے وہ بذریہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں نمبر دو کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے کشمیر اور آج تک وہ ہمارے کیس کی بنیاد ہے ایک طرف کلیبسائٹ دوسرا کی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے اس کے بعد سملا اگریمنٹ آتا ہے لوڈک ڈیکلیریشن جس کی انڈیا بار 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 بات کرتا ہے پر وہ ہماری بنیاد ہے اور اس بنیاد کے تحت کشمیریوں کی جو قربانیا ہے اس کی آپ کو دنیا میں موجودہ شاید مثال ہی نہ ملے اور انیس سو اٹھاسی انانوے میں جب پہلی مرتبہ ایک بہت وہاں کی ایک ولولہ انگیز مومنٹ کھڑی ہوئی جس میں کشمیریوں نے ہندوستان کی فوج کو اتنا زیادہ اس کا سامنے آ کر مقابلہ کیا اور پھر دوبارہ دوہزار سولہ میں جب برہانوانی جن کی شہادت کے بعد تقریباً تین لاکھ لوگوں نے اس کے جنازے پہ حاضری دی اور اس دن سے لے کہ آج تک کوئی ایسا دن نہیں گیا جہاں کوئی نہ کوئی کشمیری بچہ بچی خاتون یا مر شہید نہیں ہوا اور پچھلے سال دوہزار سترہ کی جو فگرز تھے اس میں تقریباً پانچ سو کشمیریوں نے شہادت اپنائی آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے ایک نئی کیفیت پیدا ہوئی ہے کشمیر میں انڈین ہیلڈ کشمیر انڈین آکیپائیڈ کشمیر اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پانچ عالمی سطح پر ایسی ریپورٹس لکھی گئیں جو پہلے کبھی نہیں لکھیں گے human rights commission united nations کی ایک باڈی ہے جس نے document کیا یہ جو کشمیریوں کی وہاں بربریت ہے ان کی terrorism ہے tyranny ہے انہوں نے جس قسم کے وہاں اپنی military کو استعمال کیا تقریباً سات لاکھ military کے وہاں فوجی تائنات کیے گئے ہیں سرینگر ویلی میں most highly militarized zone in the world کشمیر کی ویلی ہے اور جو بہادری سے جس جرت سے جس بلا خوف وہ لوگ لڑ رہے ہیں اس کی کہیں مثال نہیں ملے گی اور یہی چیز پریشانی کا عالم بنی ہوئی ہے آج انڈیا کے لیے کہ وہ سوچ رہے ہے پچھلے ہفتے کہ وہ دس ہزار فوجی وہاں اور پہنچائیں گے دس ہزار پہنچائیں جتنے مرضی پہنچائیں کشمیریوں کا جو اندر ایک خون ہے اس کا کوئی جواب ہی دنیا میں نہیں ملتا جس جذبے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ جس دلیری کے ساتھ وہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں اس کی بات بیلسٹائن میں بھی بہت کچھ ہوا ہے فلسطین کے ساتھ انہوں نے بھی بہت اس چیز کو اپنے علاقوں میں اٹھایا پر یہ جو کشمیریوں کی بارے میں سوچا جاتا تھا کہ پیس لاوینگ سب سے خوبصورت دنیا کا ایک خطہ ہے بالکل ہے جس بربریت کے ساتھ اس کو ایک وار زون ہندوستان نے متواتر بنا دیا تسلسل کے ساتھ بنا دیا وہ لوگ بچے بچیاں خواتین و حضرات وہاں جس طریقے سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا اس کی مثال نہیں ملتی ہندوستان میں جب دیکھا تو بی جے پی جس کی حکومت دوبارہ منتخب ہو کر آئی اور بڑی بھاری اکثریت کے سائے تقریباً تین سو تیس یا تین سو چالیس سیٹے لے کر آئی ہے لوگ صبح میں کانگریس کی صرف چالیس سیٹے ہیں انیس سو چوراسی میں جب الیکشن ہوئے تھے اندرا گاندی کی انسیسنیشن کے بعد بی جے پی کے دو سیٹے تھی لوگ صبح میں چار سو ایک سیٹے تھی کانگریس کی پینتی سال آج بلکل برقس ہو گیا بی جے پی لے گی ہے تین سو تیس تین سو چالیس سیٹے اور کانگریس پیچھے ہٹ کر آگئی ہے چالیس سیٹے بی جے پی کیا چاہتی ہندوستان کے لیے یہ ان کا اپنا ایک فیز ہے پر کشمیر کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا اپنے منیفیسٹوں میں اپنے پروگرام میں انہوں نے کہا یہ جو آرٹیکل تھرٹی فائیو یہ ہے جس کے تحت وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کشمیری کی تشریح کیا سٹیزن شپ آف کشمیر اس میں ڈیفائن کی گئی ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں ہم غیر کشمیریوں کو لاکے اس کی ڈیماغریفی چینج کرتے ہیں اس کے جو لوگ ہیں جس کی ایتھنیسٹی کشمیری نہیں ہیں ان کو وہاں لے ہیں کیونکہ مڑواری لائیں گے اور لوگ لائیں گے وہ تو ہر چیز خرید سکتے ہیں اور اس ایک آرٹیکل کے تحت وہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ پینتیس اے جو آرٹیکل ہے یہ انڈیا کے سپریم کورٹ میں بھی پنڈنگ ہے اور اس کے باوجود ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کو کسی طرح رول بیک کیا جائے آرٹیکل تھری سیون زیرو جو ہے انڈیا کانسٹیوشن کا اس کے تحت کشمیر واحد جگہ ہے انڈیا میں جس کا ایک سپیشل سٹیٹس ہے انڈیا کے پاس اس کی صرف دفاع اور اس کے مختلف فورن فیض اور یہ چیز انہوں نے اپنے پاس رکھی ہیں باقی ہر چیز کشمیر کی اسیمبلی کے پاس ہے ان کا اپنا کانسٹیوشن ہے ایٹی ایٹ ان کی سیٹس ہیں انڈیا ہیل کشمیر کی جہاں وہ الیکشن کرواتے آرہے متواتر پچھلے جو حکومت تھی اس میں بی جے پی مائنورٹی پارٹی تھی محبوبہ مفتی کی جو اکثریت تھی اس کے ساتھ وہ جب ختم ہو گئی گوڑنرز رول امپوز ہوا اب وہاں پریزڈنز رول چل رہا ہے آئندہ الیکشن جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہے چھ مہاں کے اندر اس سے پہلے پہلے مرتبہ وہ ان کی یہ کوشش ہے کہ وہاں کی جو کنسٹیوشنسیز ایٹھاسی اس کی جو ڈیلی منٹیشن ہے اس کو تبدیل کیا جائے وہاں غیر ویلی کا آدمی کو لے کر آئیں جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ رگنگ کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ہلکہ بندی اس قسم کی کریں کہ وہاں کی جو جنرل لیڈرشپ ہے اس کو پیچھے رکھ دیا جائے اس کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے کشمیر میں بہت زیادہ اور ہم نے بھی حکومت پاکستان کے اندر اس چیز کا حساس ہے کہ اس چیز کو ہم اب ہر جگہ لے کر اٹھائیں گے اور یہ جو ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے ٹرمپ صاحب نے پہلے کبھی نہیں اس سطح پر کسی بھی ورلڈ ڈیٹر نے اور امریکہ جیسے میں نے کہا اس وقت بھی اس سوپر پاور کا نمبر وان کا آج بھی اس کا سٹیٹس ہے اس کی ایکنومک پاور اس کی ملٹری پاور کی وجہ سے اور انہوں نے اب یہ دو مرتبہ یہ بات کی یہ کور بات ہے کہ انڈیا کے فارن منسٹر نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے ان کی پارلمنٹ میں بہت واہ ویلہ کیا ان کا میڈیا جو ہے وہ بالکل ہیمر ان ٹانگس چلا ہوا ہے ایک شخص نے ایک لفظ نہیں کہا جس کا نام ہے پرائیم منسٹر نرندرہ مودی نرندرہ مودی صاحب نے ٹرمپ کے بیان کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا آج تک اور دوبارہ جب ٹرمپ سے کل پوچھا گئے اسی لئے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس آج کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک وہ ہمیں سپیس تھوڑا ساملہ ہے کہ ان لوگوں کو جو پی فائف کے میمبرز ہیں وہ ورلڈ کیاپٹلز جو انڈیا کو انفلونس کر سکتے ہیں جو انڈیا انڈیا کو تھوڑا بہت پرسویڈ کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کی ابھی اپ اکانومی بہت بڑی ہو گئی ہے آج انڈیا کی اکانومی تھری پوائنٹ ٹرو ٹرلین ڈالرز کی ہو گئی ہے وہ پانچوہ بڑا اقتصادی طور پر نیشن سٹیٹ امرج ہو گیا ہے پاورٹی وہاں زیادہ ہے اور جو ساؤتھ ایشیا کا ہمارا ریجن ہے سب سے زیادہ اگر غربت کہیں پائی جاتی ہے یا ہمارے پاس یا سب سہارا ایفرکا میں ہم دو خطے پیچھے رہ گئے دنیا میں اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کشمی ایک طرف افغانستان کا ایشو جس کے لیے جناب عمران خان صاحب واشنگٹن گئے تھی اور اس پہ انہوں نے بہت ہی مصبت باتیں کی اور ٹرم صاحب کے ساتھ وہ اپنی جگہ وہ بھی ایک بہت بڑا سنسٹیو ایشو ہے جہاں اٹھارہ انیس سال سے امریکی افواج اس سے پہلے نیٹو کے لوگ وہاں بہت سا ابتائینات تھے ان کی کوشش ہے کہ وہ اگریمنٹ اور وہ لگتا ہے کہ شاید قریب آگئے ہیں اس اگریمنٹ کو تیہ کرنے کے لیے پر میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اتنا ہی شاید زیادہ ضروری ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے برننگ ایشو جو ہے آج بھی ہے جب لوگ اتنی شہادتیں دے رہے ہیں تو وہاں بلکل سنٹیرمنٹ نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے جس طریقے سے جب ٹرم صاحب نے اس چیز اٹھائی کہ میں تیار ہوں آبٹریشن اور مجھ کو نرندرہ موری صاحب نے کہا ہے لوگ صبح میں آپ تکاریر دیکھیں آپ انڈیا کی میڈیا کا دیکھیں آپ انڈیا کی سکولرز کو دیکھیں آپ انڈیا کی ٹھنک ٹائنکس کو دیکھیں آپ انڈیا کی وہ گفتگو دیکھیں ان کے پبلک اپنین کو دیکھیں جس طرح اس چیز کو وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں آج کل جس کی وجہ سے میں پرس کانفرنس کر رہا ہوں ٹرم نے وہ بات دورائی ہے یعنی کہ وہ ایسے نہیں تھا کہ ایک دفعہ کیا کہ پیچھے چڑ گئے انہوں نے کہا آئی ایم ریڈی ٹو میڈیئیٹ پروائیڈڈ دھ گورنمنٹس آف انڈیا این پاکستان ان کی میرے پاس یہ ٹرانسکپ میرے سامنے پڑا تو یہ میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے پاکستانی قوم کے سامنے پاکستانی عوام کے سامنے ہم کشمیر کا کیس اس طریقے سے پیش کرے کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے میں ریپریزنٹ کرتا ہوں پاکستان کی پارلیمان کی کشمیر کمیٹی یہ نائنٹی نائنٹی فور میں ایک ایک موشن موو ہوا تھا جس کے تحت یہ تائنات کی گئی تھی پہلے یہ صرف نائشنل اسیملی پاکستان کی کمیٹی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اندروں نے پاکستان بہروں نے پاکستان سنسٹائز کیا جائے کشمیری کشمیر کاؤس کو کشمیر کا جو بنیادی نائنٹی 48-49 ریزولوشنز ہیں اور اس کو ہم اجاگر کریں جو بھی ہمیں فارم انٹرنیشنل یا ملے اور جو انڈیا کو ultimately influence کر سکے کیونکہ ہمارا قوز عدل اور انصاف پہ ہماری بنیاد ہے انڈیا اس کے برقس ٹوٹلی ٹرانیکل ہے ابھی ایک بڑی وسی رپورٹ چھاپی گئی ہے جس کے اوپر ایک پانچ سو شاید پچاس سو کی یہ رپورٹ ہے ٹرانی کس طرح مہا کی گئی ہے مظالم جو کیے گئے ہیں ساڑھے چار سو کے قریب انڈیویجول کیسز ہیں ان کی تفصیل میں رپورٹ ہے یہ جو کشمیری ہیں انڈیا ہیل کشمیر میں انہوں نے یہ بنائی ہے ہر کیس ٹیڈی کی تفصیل دی ہوئی ہے اس کے اوپر نیو یارک ٹائمز نے نیو یارک ٹائمز نے جا کے خود کشمیر میں مکدوزہ کشمیر میں جا کے تحقیقات کی اور اس میں بہت لمبا مضمون شعبہ شاید آپ لوگ نے پڑا ہوگا نیو یارک ٹائمز نے کتین ہفتے برانی بات ہے اور اس میں اس نے ہائلائٹ کیا جو انڈیا کی مہا ٹیرنی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے تحت جتنا نقصان ہوا ہے کشمیریوں کا آپ سوچ نہیں سکتے پر وہ سات لاک ٹروپس ہوں سات لاک دس ہزار ٹروپس ہوں وہ بغیر کسی خوف کے دلیری کے ساتھ جس طرح وہ اس ٹیرنی کو فیس کر رہے ہیں اور ٹوچر اس کتابچے کا ہیڈ لائن ہے ٹوچر کہ کس طریقے سے ان کو ٹوچر کیا جا رہے ہیں جس بربریت کے ساتھ ویمن آبینگ ریپٹ وہاں لوگوں کو مسنگ پرسنز اتنے زیادہ ہیں وہاں لاکر پیلٹ گانز سے ان کی آنکھوں کو ضائع کیا گیا ہے اس سے بڑی کیا باتیں ہو سکتی ہیں اور آج میرا خیال میں ہم اس کے آ رہے ہیں قریب کہ یہ جو بات پریزنڈ ٹرامپ نے کی ہے کہ اس کا ہم کس طریقے سے ہم ایک فائدہ یا سپیس جو ہمیں ملا ہے انٹرناشنل کیاپٹلز میں انٹرناشنل گورنمنٹس میں ہمارا تو پارلیمان کے ذریعے بات ہوگی کیونکہ ہم خود پارلیمنٹیرینز ہیں چھپیس ہمارے ممبران ہے بیس ہمارے قومی اسیمبلی کے یہ پہلی مرتبہ کہ ہمارے سینٹ کی بھی ساتھی جو ہیں اس کا حصہ بن گئے تو ہم آل پارلیمنٹ پاکستان کی ہماری یہ جو ہے ایڈنٹیٹی اس کا حصہ ہے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہندوستان نے اور اس میں یاسین ملک صاحب مسرط عالم اور آسیا اندرابی اور اسے چودہ پندرہ ہمارے اور مہا لیڈرز ہیں اٹھارہ جن کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے ان کے لیے ہم یہاں سے آواز اٹھاتے ہیں اور دیکھیں نا جی ہیومن رائٹس اگر آپ یونائٹیڈ نیشنز کا پورا آرٹیکلز پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی پر پہلی مرتبہ ہوا ہے پچھلے سا پہلے بھی وہ لکھ سکتے تھے یونائٹیڈ نیشنز کی یہ جو ہیومن رائٹس کمیشنز تھی کیوں نہیں لکھا اس کا میرے پاس تو جواب نہیں ہے پر دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے لکھا اور اس کو دوبارہ انہوں نے کنفرم کیا جولائی میں ابھی دوبارہ نو جولائی کو دو مرتبہ انہوں نے یہ ریپورٹ نکالی ہے اس کے علاوہ ہاؤس آف کامنز نے ایک ان کی کمیٹی ہے کشمیر پہ انہوں نے کیا ہمارے یہاں سے لوگ گئے تھے فورن ویسٹر گئے تھے چیمن ہمارے گئے تھے سینٹ کے اس وقت کیونکہ ہماری کمیٹی ہمارے زوجود میں نہیں آئی تھا یورپین یونین برسلز میں کشمیر کے اوپر انہوں نے یہی چیز جو ہے اجاگر کی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک پوری ریپورٹ اس پہ لکھی ہے اور جیسے پہلے میں نے کہا وہ جو ٹوچر پہ ریپورٹ آئی ہے بڑی وہ تفصیل سے دی ہوئی ہے اس میں تو ایک ایک کیس جو ہے بڑا ہائیلائٹ کیا گیا ہے میرا خیال ہے آج وہ وقت آگیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے لوگوں کو ہم نے اپنی کشمیر کمیٹی کی پانچ یا چھے میٹنگز کیا ہے پندرہ یا سولہ ہم نے مختلف فورہ پہ جا کے اس اسیشو کو پاکستان کے اندر اسلامباد اور لاہور میں ہائیلائٹ کیا ہے تو آج میرا یہ خیال تھا کہ آپ کے ذریعے ہم پاکستان کی عوام سٹیزنز آف پاکستان کو اس کی کانشنس جو ہے اس کی اویرنس جو ہے کشمیر کاؤز کی آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے شکریہ آج اس لئے کہ پاکستان گئے ہیں بہتر سال ہو گئے پاکستان کی مطرف گورنمنٹ آئی اکول مطلب سال کے ساتھ کافی زیادہ اس بات پیش بات بھی ہو گئے ہیں لیکن مجیدہ حکومت نے اس پر ایک چیز بڑی خواسس سامنے آگئی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کشمیر کا ایشو گیا ہے اس کو اجاگر کیا گیا اس کارفٹ کے اندر اب اس کا ایک نقصان بھی ہو رہا ہے کشمیروں پر آپ دیکھیں کہ جس دن بیان جاری کیا گیا برشنٹن سے انڈیا کی جو فورسی سامنے انہوں نے ایل او سی پر بے انتحال بمباری کی کل بھی ہمارے بہت سارے لوگ شہری بھی اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہمارے جو وہ شہید ہوئے تو کس پہ کوئی ہماری حکومت جو ہے پجودہ جو ہے کس پہ کوئی ایسا کوئی ایکشن لے رہی ہے انڈیا گورپر کے لیے کہ کشمیر کے اندر کم سلام غربوچ نہیں تو یہ جو شہری عبادی ہے اس پہ تو روک خاند کی جائے دیکھیں جی حکومت پاکستان کا میرے خیال میں ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے کہ ان چیز کو ہم جس فورم پہ بھی ہوگا ہمارا جواب بھی آ جاتا ہے الو سی پہ ہماری طرف سے بھی ایکولی اسی طرح ہم جواب دے تو دیتے ہیں فورم پر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ انڈیا کے اپنی ایک سوچ ہے اور بدقسمتی سے ان کی سوچ جیسے میں نے کہا انصاف پسندی کی نہیں ہے وہ ٹرنی کی ہے وہ سمجھتے ہیں آؤٹ آف شئر ملٹری فورس وہ لوگوں کے ضمیر ختم کر دیں گے وہ نہیں ہو سکتا نہ ہوگا انشاءاللہ اب ہم نے اس کو آپ جیسے فرما رہے ہیں مختلف فورا پہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا کشمیر کمیٹی میرے پاس بہت سے انویٹیشنز آیتے میں کہیں نہیں گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تب جانا چاہیے جب ہمیں کوئی ٹھوس ان کی ایسی کمیٹیز ملیں جہاں ہم ایسی بات کریں تو اس کا کوئی ایمپیکٹ کی تھوڑا بہت نظر آئے کیونکہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کم از کا مجھے ایسی کہیں جانے کا پر اگر ہمیں کوئی ریلیونٹ چیزیں پلاتفارمز ایسے نظر آئیں گے تو ہم یقیناً جا کے یہ چیزیں کھڑی کریں گے جو آپ نے جس کے طرف توجہ دے رفی ون بے ون بے رفی اپنی انڈیا اپنی انڈیا دیکھیں جی انٹرنیشنل پولیٹکس میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں انٹر سٹیٹ ریلیشنز میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا شیڈز آف گری ہوتے ہیں شاید آپ کو میرے سے زیادہ علم ہوگا کہ دو ہزار پانچ میں انڈیا اور امریکہ نے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا اس اگریمنٹ کو دو اڑائی سال لوگ سبح میں اس کی بحث ہوئی تھی ہم تو اس وقت نان نیٹو آئلائی تھے نا امریکہ کے افغانستان کی وجہ سے ہم اس میں مصروف تھے اسی دوران لوگ سبح کے اندر امریکن کانگرس کے اندر معذرت سے بات کروں گا شاید میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں ایک پوری بحث ہوئی تھی دونوں لیجسلیچرز میں اور کیا بحث تھی کیونکہ نائنٹی نائنٹی وان تک انڈیا کا ٹوٹل جھکا ہو جاتا اس وقت کے سوویٹ یونین کے ساتھ پھر جب سوویٹ یونین بریک اپ ہو گیا پندرہ پارٹس میں تو پھر انڈیا نے ایک سٹوٹیجک ڈیریکشن اپنی تبدیل کی اور اس کا جو کلمانیشن تھا وہ دوہزار پانچ کی جو اگریمٹ تھی ان دو ممالک کے درمیان ہوئی وہ آج بھی ہے اب اس اگریمٹ کے باوجود یہ ٹرمپ بیان دے رہا ہے کہ میرے ساتھ نرندرہ موڈی نے یہ بات کی اور آج دوبارہ بیان دیتا ہے کہ میں میڈییشن کے لیے تیار موڈی صاحب اب کیا کرتے ہیں یہ وہ موڈی جانے اور اس کا ملک جانے پر ٹرمپ نے یہ بات کی ہے جو ان کا سٹوٹیجک پارٹنر ہے کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہیں اور پاکستان بھی یہ چاہتا تھا کیونکہ انڈیا کی تو ایک ہی سوچ رہی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا کہ بائی لیٹرل ہماری گفتگو ہو یہ ان کا پوائنٹو ہمارا بلکل نہیں ہے اور ہم سملا اگریمنٹ کو بلکل اور طرح دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سملا اگریمنٹ کے تحت ہم ملٹی لیٹرل کانفرنسز میں جائیں گے اور جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے ان کا اپنا سوچ ہے آج جی جو جو آپ بات کیجئے بات کیجئے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے پلواما کے وقت اپنا دفاع پورا کیا اسی طرح ہم رکھیں گے انشاءاللہ اور ہمیں سوچ ہر وقت کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہمیں راستہ ملتا ہے جس بھی طریقے سے ملتا ہے ہمارے اپنے جیو سٹیٹیجک جیو پولیٹیکل اڈوانٹیج کے لیے وہ ہمیں پورا کرنا چاہے علمدار جو ہمارے کو مجھو کر آزازیں اس کے ائے اتر وہ بھارت کو کرے کے وہ اپنے اس پر جو مسئلہ کشمی کے آزازی پاک ہے مول کو دے جی جی ضرور کہ اگر امریکہ رائش و باری ساڑکے اوکشن پیش کرتے ہیں تو یہ ہمیں سوچ سکر کریں دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ یہ بہت گہرے دلچسپ سوال ہے اور یہی یہی طریقہ دیسے میں نے کہا نا بلیک این وائٹ کی بات ہمارا تو سٹانس ہے 48-49 ریزولوشنز اب ہم یہ بات آگے پتا چلے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ نرندرہ مودی پر ٹرمپ نے جب یہ بات کی کہ میں تیار ہوں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے نیکس ٹپس کیا ہوں گے ہمارا تو سٹانس سب کو پتا ہے کہ 48-49 ہماری بیس ہے ڈسپیوٹڈ ٹیرنٹری ہے اس وقت اور انڈیا کے نہرو صاحب کے میں صبح تین بیان دیکھ رہا تھا کہ this is ڈسپیوٹڈ ٹیرنٹری اور اس کا فیصلہ کشمیری عمام کرے گی پندت جوالال نہرو سترہ سال تین مرتبہ الیکٹ ہوئے وزیر آزم اور شاید سب سے اوٹسٹاننگ پرائم منسٹر انڈیا کے تھی ان کی آن ریکارڈ یہ بات اب آپ کی یہ بات کہ نیکس ٹیپ کیا ہوگا کیا اس کا پروسس بنے گا اس کی لئے ہم انتظار کرنا پڑے گا خواجہ نیگر صاحب نہیں میں گزارش ہوئی کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا جی ٹرمپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے آگے چار اور پرمنٹ ممبرز ہیں رشیا چائنہ برطانیہ فرانس جس کو ہم پی فائیو کہتے ہیں پرمنٹ ممبرز اب میں ان کی طرف سے بات تو نہیں کر سکتا نہ امریکہ کر سکتا اب یہ بات تھوڑا سا میں ایک لائٹ ملی ہے کرن ملی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے چیف خواجہ صاحب سر مغلد مہم صاحب ایک سٹائیڈ ایک سٹائیڈ ذرا انچے آواز میں انچے آواز میں سر سالسی کے پیار کے بعد کشمی کے اکترپائیس کشمی کے آبارے سے آپ یہ پتائیں کہ آپ کی کشمی کے مہارت پر دباؤ بڑھانے کے کیا نئی اکترپائی اپنی دریار کیا سر کشمیر کمیٹی ان کے ان کے جو یہ میں نے جو کیا ہے ہم نے مختلف میٹنگز میں جو بھی مظالم ہو رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اگلے دن میں نے گراؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی چیئے ٹوچر کے اوپر وہاں آئے ہوئے تھے آپ کے بھی کچھ دوست ہمارے بھی کہ جو مظالم ہے اس کو ہم جتنا ہائی لائٹ کریں اور جس ولولے کے ساتھ وہ لوگ اس کو رزیسٹ کر رہے ہیں اس چیز کو ہم جگہ جگہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہئے کمیٹی تو یہ ہی کر سکتی ہے ہم اس چیز کو لے کر آگے چلیں گے اس طریقے سے چلیں گے کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں نا جی اب ٹرم صاحب بھی اٹھ بیٹھے ہیں نا ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کیونکہ جب وہ گلوبل پکچر دیکھتے ہیں تو کیا ان کو نظر آتا ہے کہ اگر افغانستان مثال کے طور پر مسئلہ حل ہوتا ہے کشمیر کا نہیں ہوتا تو ساؤتھ ایشیا کا جو خطہ ہے وہ پیس نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ کہا رہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انڈیا کے کچھ لوگ آ جائیں کم از کم جب نرندرہ مودی جیسے شخص نے یہ بات خود کر دی یہ اور بات ہے کہ اس کے نہیں چاہتے اپنے جون کا ایکس ٹانس لے کر وہ آئے اور یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا تھا جب ہماری اور ان کی چھے چھے گھنٹے ہمارے فارن منسٹرز تقریر کرتے تو اس زمانے میں آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا پوائنٹ او ایکسپٹ ہوا تھا کہ وہاں بزریہ ووٹ کشمیری فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری یہ ہمارا بیس ہے جی جی سب سے پہلے تو چند ماہ میں جس وقت جیرمن شیئرمن شیئرمن ملی ہے شاید اتنا کچھ دہائی میں یہ کام نہیں ہے چند ماہ میں کشمیری بنیاد تو آئی اچھا اس کو آئی پہلے بیس مسئلے کے طرف جانا چاہا کسی بھومت نہیں وہ ایک آواز ہوئی تھی جو ہم نے یہ آرہا تھا کہ شاید ان کے اپنے جو معنیات ہیں وہ بڑھ بڑھ ہو جاتے ہیں جب مستقبل ہو جاتا ہے کشمیر اگر حل ہو جاتا ہے تو ان کے معنیات بڑھ ہو جاتے ہیں جس میں ایک اپنا دبانداری پشت ہو گئی تو ان طاقتوں کو کس طریقے سے پلیس یا اپٹ لائی ہے کہ ان طاقتوں کو آپ روکے گی دیکھیں ہم نے تو اپنا جو موقف ہے وہ پیش کرنا اور ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر کی عوام کو اس کا حق ووٹ کا ہم کس طریقے سے دلواث یہ ہمارا بنیادی مقصد جو میں سوچتا ہوں اور وہ جو اکیوپیشن ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو بربریت ہے اس کو ختم کیا جائے بہت سے ایسے لوگ آ جاتے جن کی آپ بات کر رہے مجھے کیا پتا وہ کیا کرنا چاہتے ہمیں اپنا فوکس رکھنا چاہیے ہمیں اپنا اوبجیکٹیو اور گول جو میرے ذہن میں تو بلکل کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے عالمی طاقت جن کی انہوں نے بات کی وہ بھی آئیں گی آن بورڈ یا نہیں اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ فرانس آن بورڈ آئے گا برطانی آن بورڈ آئے گا رشیہ اور چائنہ نے ہمارے ساتھ اس میں مل کر گفتگو کی ہمارے تعلقات رشیہ سے پہلے سے بہت 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 ہو گئے میرے خیال کے مطابق چائنہ ہمارا ہمیشہ دوست رہا ہے اور اس چیز کو اور اور پرائے مینیسٹر امران خان کی انہوں نے اس چیز کی حمایت کی چائنہ کی افیشل جو اس دن کی پریس کانفرنس ہوئی تو مقصد یہ کہنے کہا ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں دیکھیں کس نے دنیا میں ترقی کی ہے وہ ممالک جہاں آمن رہا یہ مین بات چائنہ کیسے اٹھتر سال میں سیکنڈ سپر پاور ایسی نہیں آسانی اس نے فریز کی اپنے بار وہ تو اس حد تک گیا اس نے کہ ون کانٹری ثری سسٹمز کون سے ثری سسٹمز تھے تائیوان ہنگ کانگ مکاؤ تائیوان ہنگ کانگ مکاؤ ون کانٹری ثری سسٹمز اس کی اپنی ایک سوچ تھی دور اندیش تھے انہوں نے دوسرا یہ راستہ اختیار کیا کہ ہم کانٹری تو ضرور ہیں ایک ایک مکاؤنمی فری مارکٹ ٹوٹل انٹی انٹی سسس ہے کامن ایک مکاؤنمی فری مارکٹ کے ذریعے آج چاہے نا چودہ ٹریلین چودہ ہزار ارب ڈالر کی ایک باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے مجھے پتا ہونی چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں ہم کامپوٹیشن میں ہیں قائد اعظم محمد علی جناب بہت بڑے لیڈر تھے ان کے بارے میں جو امریکن آخر ہیں وہ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ واحد شخص تھا جس نے تاریخ کا رخ تبدیل کی اور ایک نیشن سٹیٹ اس کی سٹرگل کی وجہ سے محارز وجود میں آیا یہ ان کا ایک بہت بڑا آپ اور میرے لئے جو نعمت ہے وہ قائد کی سوچ اور ان کا عمل آیا آج دنیا پہ وہ لوگ آگے جا رہے ہیں جو اکنومکلی اپنے آپ کو جنہوں نے امپاور کیا انہوں نے اپنی قولیٹی آف گووننس کو اس میار پہ رکھا جو کمپیٹ کرتے ہیں ان کی ایکسپورٹ ساب دیکھیں سینکڑو عرب ڈالر کی ہوتی ہم سٹرگل کر رہے ہیں ہماری تو ایکسپورٹ ابھی 23 عرب ڈالر پہ پچھلے پانچ سال سے وہیں بدقسمتی سے رکے ہوں پیس ان آرڈر ہوگا لوگ یہاں انویسمنٹ میں آئیں گے اگر یہاں پیس ان آرڈر ہوگا تو آئیں گے وہ ہماری غلطی نہیں ہے کبھی افغان وار میں ہمیں دکیل دیا جاتا ہے کشمیر میں یہ جو ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا یہ ہمارے نیوز نے شاید اب سوچ تبدیل ہو آہستہ آہستہ ہو سکتی ہے فوری طور نہیں بہت پاورفل انسان ایک سٹیٹ کا ہیڈ آف سٹیٹ بات یہ کر رہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ گفتگو کر ہم تبدیل ہی نیا تو اس میں ہمارا بھی ایک چھوڑا سا رول آ جاتا ہے اور اگر پی فور سٹیٹ سٹیٹ آ جائیں پھر آہستہ آہستہ دنیا کا ورخ تبدیل ہو سکتا ہے سیکنڈ آس سٹیٹ 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 گروھل کی بات کی پشمیر پشمیر کا اقعی کہلاتا ہے گریبی بزیسہ جہاں اقعی کہلاتا گریبی بزیسہ جہاں یہ سٹیٹ 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 ہونی چاہیے تو یہاں کیونکہ دیمارد بتاتا ہے کہ یہ اگر اقعی ہے جنگ کے دیمارد یہاں سٹیٹ 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 ہونی چاہیے دیکھیں جی آپ نے بڑا اہم ایک ایسا question put کیا ہے کہ میرے پاس آپ کے exact سوال کا کم از کم میرے پاس نہیں ہوسکتا ہے میرے ساتھیوں کے پاس جواب ہو بڑا گہرا سوال ہے اور بہت ہی سنسٹیو ایشو ہے آپ کا ایک سٹیٹیجک لوکیشن جیوگرافک لوکیشن پاکستان کے لیے اہم ترین ہے میرے خیال کے مطابق اور آپ کا جو ایشو یہ ہے یہ ایکزامن کرنا چاہیے ہماری حکومت کو انٹرکسیز اور ہمیں کوئی راستہ نکالنا چاہیے جو آپ نے بات کی ہے اسکر لاسٹ پویسن سر افغانستان سے بھی افغانستان افغانستان سے نکال رہے ہیں افغانستان افغانستان سے افغانستان کیلئے افغانستان کی پاس رہے ہیں سیان تکسیار ہے پاکستان مدد سے کشمیر کون کس کی مدد کرے افغانستان سے فوج نکال رہے ہیں افغانستان افغانستان موقع کہ کشمیر کو بات کر سکتے بیکھیں اسی لئے تو بولے وہ جو انہوں نے بات کی ہے افغانستان ہی کے ساتھ گئے تھے ہم افغانستان کا پروسس جو لگتا کہ آرہ قریب جیسے آپ فرما رہے ہیں تو اسی لئے ٹرمپ صاحب نے ممکن ہے کہ بات چلی ہو ہم میں نہیں پتا انہوں نے مختصر بات کی نا کہ نرندرہ مودی صاحب نے میرے سے یہ بات کی ہے اب وہ ٹریڈ آف کس حد تک ہوتا ہے وقت بتائے ہوتا